سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بادہِ توحید کی متوالو شمی رسالت کی پروانو غوث و خاجہ کی دیوانو اولیاءِ امت کے شہدائیو آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت گمبدِ خزرہ کی مکین رحمتُ للعالمین تاہا و یاسین انیسِ بیکسان چارہ سازے دردمندان فخرِ رسولہ مالکِ ہفتہ اسماء سیاحِ لا مکان حضور احمدِ مصطبیٰ روحی فدہ جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ معلہ و بیکس بناہ میں عقیدتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ دروش شیف کا نظانہ پیش کریں پڑھیں باعوازِ بُلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ حضور سرکار سید شاہ حمزہ عینی مارہ روی علیہ نحمہ اپنے قصیدہِ غوثیہ میں فرماتے ہیں غوثِ آزم غوثِ آزم بَمَنِ بِسَرُّ سَامَا مَدَدِي غوثِ آزم بَمَنِ بِسَرُّ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي مَا غَدَائِمْ تُو سُلْطَانِ دُوْعَالَمْ حَسْتِي مَا غَدَائِمْ تُو سُلْطَانِ دُوْعَالَمْ حَسْتِي اَزْتُدَارِمْ تَمَا يَا شَحِجِ لَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتْمَنِ عَيْنِی رَا اے خدا جو وَخُدَابِي وَخُدَادَا مَدَدِي حضرات آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس روح کی چارجنگ کرنے والا اجلاس شہنشاہ بغداد غوثِ سمدانی قطبِ ربانی محبوبِ سبحانی قندیلِ نورانی شہبازِ لامکانی پیرانِ پیر محی الدین روشن زمیر سیدنا ومولانا ومرشدنا غوثُ العظم غوثُ العظم عبدالقادر جیلانی سیدُ الافراد قطبُ الاختاب پیرِ پیران میرے میران غوثِ عظم پیرانِ پیر دستگی رضی اللہ تعالی نوک نامِ نامی اسمِ گرامی سے منصوب ہیں سلسلِ سوہر وردیہ کے ایک بزرگ جن کی کتاب کا نام محفلِ اولیاء اس محفلِ اولیاء میں جب غوثِ عظم کا تذکرہ کرنے کش ارادہ کیا تو سب سے پہلی لائن جو انہوں نے لکھی وہ یہ زباں پر بارِ خدا یہ کس کا نام آیا زباں پر بارِ خدا یہ کس کا نام آیا آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ غوثِ عظم کی محفل میں بیٹھے ہیں ایک وقت تو وہ بھی تھا جب کوئی غوثِ عظم انہوں کا نام اگر بے وضو لے لیتا تو اسے بہت نقصان ہو جاتا حضرات عدب انتہائی ضروری ہے سرکارِ بغداد غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے چند منٹوں میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے بس اتنا کہوں کہ غوثِ عظم محمد کا محبوب ہے غوثِ عظم محمد کا محبوب ہے غوثِ عظم زمانے کا سلطان ہے غوثِ عاظم محمد کا محبوب ہے غوثِ عاظم زمانی کا سلطان ہے غوثِ عاظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوثِ عاظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوثِ عاظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا آج ہم کئی کئی لاکھ روپے جلسوں پر خرج کرنے کے بعد ایک نمازی نہیں بنا پاتے غوثِ عاظم کی ایک نظر نے چوروں کو ولی بنا دیا ڈاکووں کو قطب بنا دیا رہزنوں کو رہبر بنا دیا غوثِ عاظم محمد کا محبوب ہے غوثِ عاظم زمانے کا سلطان ہے غوثِ عاظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوثِ عاظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطاؤں کو قطبے چلی کر دیا غوثِ عاظم کی ہے ہر نظر کی میا غوثِ عاظم کا فیضان گھر گھر میں موجود ہے حال حضرات سرکار غوثِ عاظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام نامی اس میں گرامی جو آپ کے والدین بزرگوار نے رکھا وہ ہے عبدالقادیر کیا نام ہے آپ کا بولیے زور سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے عبدالقادیر آپ کے والدیں محترم کا نام ہے سید ابو صالح بولیے سید ابو صالح یہ سید ابو صالح باروی پیڑی میں آپ کا شجرہ نصب امامِ عالی مقام امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے متصل ہوتا ہے یعنی آپ کے والدِ گرامی امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے فرزند ہے اور اسے عاظم نے خود فرمایا انال حسنی انال حسنی والمخدہ مقامی وَأَعْلَامِ عَلَى رُعُوسِ الْجِبَاغ میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرہ رہے مریدِ لَا تَخَفْ وہ اسے عاظم فرماتے ہیں میرے مرید درنے کی ضرورت نہیں گھرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مریدِ لَا تَخَفْ وَاشِن فَإِنِّي عَزُومٌ قَاتِلٌ عِندَ الْقِتَالِ اسی کو امام اہلِ سنت نے فرمایا اے رضا یونَ بِلَك اے رضا تسلی اے رضا یونَ بِلَك تُو نہیں جید تو نہ ہو اے رضا یونَ بِلَك 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 اے رضا یونَ بِلَك تُو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے مولی محبت کے ساتھ میں اس غوثِ عاظم کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر میرے خاجہ نے بھی کیا ہے جن کا ذکر معین الدین حسن اجمیری نے کیا ہے ارے آج ہم اپنے نصیبے پہ ناز کریں کہ غوثِ عاظم نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں چل لیا ہے ہمیں ذکر سننے کے لیے چل لیا ہے ہمیں اپنی مجلس میں بلا لیا ہے حضرات وہ اتنے پاورفل پیر ہیں پیر نہیں پیروں کے پیر ہیں وہ بغداد میں آرام فرما ہے تو چتوڑ کے اوپر اپنی نظریں رکھے ہوئے ہیں حضرات محترم فرماتے بلاد اللہ تحت حکمی دنیا کے سارے ملک عبدالقادر کی نگاہوں کے سامنے ہیں میں دنیا کے سارے شہروں کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خرد علیہ تین علیہ حکم اتصالی جیسے اپنی ہتیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے اس طرح پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں حضرات اگر رسول محترم کے چار سو ستر سال کے بعد پیدا ہونے والے عبدالقادر کی شان یہ ہے تو مدینہ کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شانِ غوث ورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان حضرات غوث اعظم کہاں بغداد شریف کتنا فاصلہ کتنی دوری حضرات محترم مگر ہم تو اس امید پر یہ جلسہ سجائے بیٹھے ہیں کہ غوث اعظم ہم غلاموں پر نظر کرم فرما دیں ابھی ہمارے شاعر پڑھ رہے تھے استاذ زمن کا کلام نکالا ہے پہلے تو دوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم حضرات آپ کا لقب غوث اعظم ہے غوث آپ کا لقب کیا ہے غوث اعظم غوث اعظم کا معنی بہت بڑے فریاد رس بہت بڑے فریاد رس اب پوری تفصیل کا ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے مختصرا سرکار غوث اعظم کا لقب فریاد رس ہوا سواد اعظم اہل سنت والجماعت آپ کو غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے نام آپ کا عبدالقادر ہے لقب آپ کا غوث اعظم ہے کنیت آپ کے ابو محمد ہے اور القاب آپ کے قطب الاختاب ہے سید الافراد ہے غوث الاغواس ہے پیران پیر ہے دستگیر ہے حضرات نام تو ایک ہے ذات ایک ہے اور القاب کی کتنی لمبی فیرست ہے یہ سارے مقامات آپ کو حاصل ہیں حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا فریاد رس کیوں کہا گیا کیوں آپ کو زمانہ غوث اعظم کے نام سے پھکار رہا ہے آپ ایک دن بغداد شریف کے اندر دریا کے کنارے تفریح کے لیے بہت آسان لفظوں میں بات ارس کروں گا تاکہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے غوث اعظم دریا کے کنارے تہلنے کے لیے تفریح کے لیے سیر کے لیے تشریف لے گئے جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو بغداد کی عورتیں خواتین ماں اور بہنیں اپنے اپنے سروں کے اوپر پانی کے مٹکے اور گھڑے لے کر دریا کے کنارے پہنچتی دریا میں سے اپنا گھڑا بھرا عورتیں اپنے سر پہ رکھتی اور روانہ ہو جاتی ہر عورت پانی لیتی رخصت ہو جاتی ایک عورت ایسی تھی توجہ آپ کی ایک خاتون ایسی تھی ایک بڑھیا ایسی تھی دریا کے کنارے روز جاتی مگر گھڑا ایک طرف رکھ دیتی اسی دریا کے کنارے جا جا کر آنسو بہاتی اتفاق تھا کہ غوث اعظم بھی وہاں پہنچ گئے آپ کا یہ خادم آپ کے ساتھ تھا آپ نے اپنے خادم سے فرمایا یہ پوچھو اس بڑھیا سے یہ رو کیوں رہی ہے یہ آنسو کیوں بہا رہی ہے زارو قطار رونے کی وجہ کیا ہے خادم نے عورت کے قریب آ کر بڑھیا سے پوچھا ماجرہ پوچھا اے اممہ آپ روز آتی ہو گھڑا کنارے رکھ دیتی ہو اور یہاں آنسو بہا بہا کے رخصت چل ہو جاتی ہو تمہارا معاملہ کیا ہے اس بڑھیا نے کہا آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتی ہو آج سے بارہ سال پہلے توجہ آج سے بارہ سال پہلے میرا بیٹا بارہ سال پہلے آج سے میرا اکلوتا بیٹا اور کوئی اولاد میرے پاس نہیں اکیلا ایک ہی بیٹا تھا وہ سج تھج کر پوری بارات بنا کر اسی دریہ کے کنارے کشتی پہ سوار ہو کر وہ پار ہو کر گیا تھا اور وہاں جانے کے بعد اس نے نکاح بھی کر لیا دلہن بھی اس نے ساتھ لے لی بارات واپس دریہ کا سفر تہہ کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئی اس برات کے آنے کا اب تک انتظار کر رہی ہوں بارہ سال سے رو رہی ہوں آنکھوں کے آنسوں خوشک ہو گئے آج تک پتہ نہیں کہ میرا وہ بیٹا کہاں ہے کس دنیا میں ہے دنیا میں ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے مجھے اس کی کچھ خبر نہیں بس دریہ کے کنارے روز آتی ہوں حضرات غوث آزم نے اس بڑھیا کا ماجرہ سنا اور سننے کے بعد آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس بڑھیا سے کہہ دو میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تجھے تیرا بیٹا میں دولا برات سمیت پورے ساز و سامان سمیت پورے براتیوں کے ساتھ میں تیرے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ابھی دعا کرتا ہوں اور تجھے واپت دلا دیتا ہوں حضرات اختیار تو دیکھو پاور تو دیکھو دعا کا اثر تو دیکھو سرکار بغداد کہتے ہیں بارہ سال روتے ہوئے گزر گئے آج تک تیری فریاد کسی نے سنی نہیں ہے آج میں رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی اے میرے پروردگار یہ تیری بندی اپنے بیٹے کے لئے پریشان ہے اے مولا اے قادر مطلع اے گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرنے والے پروردگار اے رب العالمین تیری بارگاہ میں عبدالقادر دعا کرتا ہے کہ اس عورت کے جوان بیٹے کو طولہ کو ماہ بارات کے واپس کر دیں حضرات تیسری مرتبہ جب غوث عظم کی دعا پوری ہوئی تو کیا دیکھا کہ اسی دریا میں جہاں بارات دوبی تھی واپس سمندر کی تہ سے نکلتی اوپر کے اوپر آئی کشتی آ رہی تھی سرکار غوث عظم وہی موجود تھے اور اس کے بعد جب وہ بارات لوٹ کر کے واپس آئی حضرات مستند واقعہ ہے مستند کتابوں میں موجود ہے اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے اور حضرات ولی کی ولایت کا انکار اور ولی کی کرامت کا انکار تو وہی کر سکتا ہے جسے اللہ کی قدرت پر شک ہو اس لیے کہ ولی جب دعا کرتا ہے تو رب کی قدرت شامل حال ہوا کرتی ہے حضرات پیغم حضرت مغوس عظم عبدالقادر جیلانی نے دعا فرمائی اور پوری بارات دریا سے اُبر کر سامنے آئی جب دریا سے باہر سواری آئے سارے براتی نکلے اکلوتا بیٹا آیا حضرات مجھے بتاؤ اگر کسی کا بیٹا بارہ سال پہلے دریا میں ڈوب گیا ہو بتاؤ کیا اس کا کچھ بتا رہا ہوگا اس کے ہڈیوں کا کوئی نام و نشان بچا ہوگا اس کے گوشت پوسٹ کا کوئی حصہ بچا ہوگا مگر حضرات محترم عبدالقادر جیلانی کو پروردگار عالم نے وہ کمال اطا فرمایا شہر میں پہنچی اپنے گاؤں میں پہنچی بڑی مسکرہ رہی تھی حضرات محترم جس بڑیہ کا اتنا بڑا کام میرے غوث عظم نے کیا ہو بتاؤ وہ زندگی پر غوث عظم نہ کہے گی تو اور کیا کہے گی میرے عزیزان محترم اللہ نے غوث عظم کو حسینی سیدہ ہیں چودمی پست کے اندر آپ کا سلسلہ سب امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اسے ملتا ہے باپ حسنی ہے اور ماں حسینی ہے سبحان اللہ یہ غوث عظم کا شجرہ ہے میرے عزیزان محترم درود پاک پڑے سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سرکار غوث عظم چار سو ستر ہجری میں آپ کے بلادت ہو چار ستر ہجری میں ہمارے حضور کا وسال ہوا گیارہ ہجری میں گیارہ ہجری اگر نکال دو چار سو ستر میں تو کتنے سال پہل چار سو انسٹ سال کے بعد غوث عظم جیلان میں پیدا ہو کہاں پیدا ہو جیلان میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی حضرات جب آپ پیدا ہوئے جس رمضان میں آپ پیدا ہوئے اس رمضان المبارک کے اندر آپ نے پورا دن صبح سہری کا وقت تار تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے پورے جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ولدن لِل اشراف لا یردہو امہو فی رمضان اشراف گھرانے میں سید گھرانے میں ایک ایسا ہنہار بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کا دودھ رمضان میں نہیں پیتا آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ دودھ پلایا مدت رضاعت پوری ہوئی تین یا چار سال کی عمر ہوئی غوث آزم کی دیکھیں حضرات ہر بچے کو کھیلنے کا شوق بچپن میں رہتا ہے آپ اور ہم انہی منزلوں سے گزر کر آگے بڑھیں جب بچپنا ہوتا ہے تو کھیل کا ایک فطری شوق ہوتا ہے غوث آزم کی عمر شریف جب کھیلنے کی عمر پہنچی بچپنا تھا لڑک پن تھا چار پانچ سال کی عمر تھی بچوں کے ساتھ بچے آواز لگاتے عبدال قادر آؤ اپن سب کھیلیں تو غوث آزم فرماتے بچوں میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا مگر کھیل وہ ہوگا جو میں بتاؤں گا کھیل میں بتاؤں گا فرمایا آپ بتا دیجئے کہ دیکھو جب میں کہوں لا الہ کیا بولا جب میں کہوں لا الہ تو تم بولنا اللہ میں کہوں گا لا الہ تم بولنا اللہ اب سرکار غوث پاک چار پانچ سال کی عمر کے اندر بچوں سے کہتے میں کہوں گا لا الہ تم بولنا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اب گلی سے گزر رہے ہوتے غوث آزم آگے آگے چلتے بچے پیچھے پیچھے چلتے آپ کہتے لا الہ بچے کہتے اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ حضرات آپ گلیوں سے گزرتے تھے تو کلمہ تییبہ کا ورد ہوا کرتا تھا یہ کھیل تھا اپتو القادر جیلانی کا میرے عزیزان محترم اس ماں نے حسینی سیدہ نے آپ کی ایسی پرورش فرمائی لیکن لڑکپن کے اندر غوث آزم کے یہ ایک اتفاق کی بات ہے ہمارے نبی تاجدار انبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا جب چھے برس کے ہوئے تو حضرت آمینہ کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد جب سرکار غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ ہوتا لڑو جب آپ لڑکپن کی منزل سے گزرے تقریبا آپ کے عمر شریف آٹھ کے دس سال کی ہوگی آپ کے والد ماجید سید ابو صالح کا وصال ہو جاتا ہے اب ماں آپ کی تربیت فرماتی ہے حضرات محترم باپ کا سایہ جدہ ہونے کے بعد بیٹے کی زندگی کا کیا ہشر ہوتا ہے بیٹے کی زندگی کا کیا انجام ہوتا ہے بیٹے کا مستقل اور بھوش کتنا مرباد ہو جاتا ہے مگر قربان چاہو جس حسینی سیدہ نے اپنے لال کو تربیت دے کر اتنی بلندیوں کی منزل پر پہنچا دیا کہ غوث عظم فرماتے ہیں میں مقدع مقامی میں حسینی ہو اور میرا مقام جو ہے یہ ہے میری عظمتوں کے پرچن پہاڑوں کے بلندیوں پر لہرہ رہے مریدی لا تخف کہ کر تسلید غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث عظم کا خدا کے فضل سے ہم بر ہے سایہ غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عظم کا حضرات محترم فرشتے مدر سے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے فرشتے مدر سے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے ارے یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث عظم کا عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو لکھ عظم سیدنہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ لڑکپن کی منزل میں پہنچے چار سال چار ماہ چار دن کی عمر شریف پہلی مرتبہ استاذ کی خدمت میں حاضر ہوئے حسین سیدہ والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو استاذ کے پاس پہنچا ہے بیٹا جاؤ علم حاصل کرو آپ پہنچے مدرسے میں استاذ محترم نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ رحمان رحیم جیسے ہی آپ سے کہا گیا کہ بسم اللہ شریف پڑھئے غوث عظم نے عرض کیا حضور بعد میں پڑھائیے گا پہلے جتنا یاد اتنا سن لیجئے آپ نے سترہ پارے مکمل زبانی سنا دیئے سترہ پارے زبانی سنا دیئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے آگے کا سبق پڑھائیے حضرات محترم کم عمر کے اندر آپ حافظ قرآن بنے دس برس کی عمر شریف کے اندر آپ نے علوم حاصل کر لی اٹھارہ سال کی عمر تک آپ پہنچ چار ستر میں پیدا ہوئے چار سو اٹھاسی تک آپ جیلان میں رہے عمر شریف آپ کی اٹھارہ سال تھی سرکار غوث عظم عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالی اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے امی جان جیلان کے اندر جتنا علم تھا وہ عبدالقادی نے حاصل کر لیا اب مجھے آگے بھیجیے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو آگے بھیجا حضرات المختصر آپ کی والدہ سیدہ عمت الجبار فاطمہ ثانی ام الخیر رضی اللہ تعالی انہا آپ نے فرمایا بیٹا عبدالقادی تم بغداد جانا چاہتے ہو کوسوں کی دوری ہے میلوں کی دوری ہے اتنا لمبا سفر تم تیہ کر جا رہے ہو ایک بات اور ذہن میں رکھیں سرکار غوث آزم کی ولادت ہوئی جب آپ کی والدہ صاحبہ ام الخیر فاطمہ کی عمر شریف ساٹھ سال کی حضرت ابو صالح کے اولاد نہیں ہوئی مدت گزر گئی ایک عرصہ بیٹ گیا یہاں تک حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر شریف ساٹھ سال کو گئی ساٹھ سال کی عمر کے بعد اولاد ہونا تو مشکل ہو جاتا ہے تمام ڈاکٹروں کا سائنٹسٹوں کا اس بات پر اتفاق ہے پچپن کے بعد سن ایاز کی عمر شروع ہو جاتی مایوس ہی والی اب اولاد کی امید کرنا ہوئے جب والدہ کی عمر ساٹھ سال کی تھی دنیا میں تشریف لائے ساٹھ سال کی عمر میں پیدا ہونا خود ایک بہت بڑی کرامت دوسری بات جس وقت غوث آزم پیدا ہوئے اس وقت جیلان اور اطراف جیلان میں تقریبا جتنی عورتیں حاملہ تھی گیارہ سو کی تعداد میں وہ سب کے سب اولاد والی ہوئی اور اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے غوث آزم کی نسبت سے سب کو بیٹے عطا فرمائے اور صرف بیٹے ہی نہیں عطا فرمائے ان گیارہ سو بیٹوں کو اللہ نے ولایت کا منصب عطا فرمائے انہیں ولایت کی منزلیں شریف پہنچے بغداد شریف پہنچنے کے بعد وہاں کا ایک قدیم مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ بہت بڑی یونیورسیٹی تھی حضرات بغداد وہ شہر ہے جس نے ہلاکوں کی تاریخ بھی دیکھی ہے جس نے اباسی دور حکومت بھی دیکھا ہے یہ بہت اس نے تاریخ کے بدلتے موڑ دیکھے ہیں مگر جب غوث آزم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف پہنچے جامعہ نظامیہ کے اندر آپ نے پڑھنا شروع کیا حضرات آپ نے علم حاصل کیا ایک روایت میں یہ کہ آپ نے سات سال تک آپ نے وہاں علم حاصل فرمایا اٹھارہ اور کال کی عمر تک علم حاصل کرے بولو اس کے پاس کتنا علم ہوگا وہ اپنے وقت کا حافظ بھی بنے وہ اپنے وقت کے عالم بھی بنے وہ اپنے وقت کے مفتی بھی بنے اور حضرات تمام علوم دینیا تو آپ نے حاصل کیے ہی کیے لیکن اس کے علاوہ آپ نے پچیس سال تک عراق کے جنگلوں کے اندر عبادت فرمائی ریاست فرمائی چلے فرمائے فاقہ کشی کی سرکار بغداد فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر ایسے دور کتنی بار آئے کہ میں نے بیس بیس دن کا فاقہ تھی ایک مرتبہ میں بیس دن کے فاقے سے گزر رہا تھا کھانے کا کوئی لقمہ میرے پاس نہیں تھا میں نے سوچا کہ کسرہ کے کھنڈرات میں چلا جاؤں ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے جب میں کسرہ کے کھنڈروں میں پہنچا ویرانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں میری طرح ستر درویش اور غزہ کی تلاش میں پھر رہے ہیں میں نے سوچا عبدالقادر اب رہنا یہاں ٹھیک نہیں ہے ستر تو پہلے غزہ تلاش کر رہے ہیں اور اکھتر میں تم ہو جاؤ گے قسمت سے کچھ میلا بھی تو وہ ستر اگتر میں بڑھ جائے گا اس لئے یہاں سے چلے چلو آپ کہتے میں بغداد واپس آ گیا ایک مسجد میں پہنچا مسجد میں جب داخل ہوا تو میرا سر چکر آ رہا تھا بڑا پریشان تھا میں بھوک کے مارے کمزوری ستا رہی تھی لیکن میں مسجد میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں اب غوث عظم جب ہوا جیسے ہی وہ مسجد کے اندر پہنچا تو اس نے اپنا تھیلہ کھولا کپڑا بچھایا اور روٹیاں ادھر رکھی سالن ادھر رکھا اور اس کے بعد اس کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان مسجد کے اندر بھی موجود ہے اس نے کہا جناب آپ آئیے کیونکہ واقف تو تھا نہیں پہچان تو تھی نہیں لیکن کہا جناب آئیے تشریف لائیے میں نے دسترخان لگایا ہے آپ کھانا کھا لیجئے آپ نے فرمائے نہیں آپ شوق فرمائے آپ کھانا تناول فرمائے اس نے دوبارہ آواز لگائی آپ نے کہا نہیں نہیں تم کھانا کھالو سرکار غوث پاک نے دوبارہ منع کر دیا تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا حضور تشریف لائیں اور میرے ساتھ کچھ لقم تناول فرمال تیسری مرتبہ جب آواز دی تھی حضرات سرکار غوث پاک دسترخان پہ آ کر بیٹھ گئے اب جیسے غوث پاک دسترخان پہ بیٹھے اب اس کے بعد جب لقمے توڑے روٹی کے ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا اس نے مسافر نکھایا ایک ٹکڑا غوث آزم کے ہاتھ میں دیا اب چند لقمیں بھی حلق کے نیچے گدرے ہوں گے کہ آپ نے پوچھا حضور آپ کا نام تو بتائیں آپ کا نام اسم گرامی کیا ہے تو کہا کہ میرا نام عبدال قادر ہے کر لیا جب میرا پیسہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو میں جیلان سے آیا ہو آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے خرچے کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے وہ لے کر میں یہاں بغداد پہنچا لیکن جب میرا بھی دو دن فاقے میں گزر گیا تو تیسرے دن مجبور ہو کر میں نے آپ کی امانت میں خیانت کر کے میں نے اس میں سے سالن اور روٹیاں خریدی ہے حضور یہ آپ کے والدہ ام الخیر فاطمہ کا عطیہ ہے جو میں آپ کو دینے آیا تھا پہلے تو میری خیانت کو معاف کر دیجئے سرکار غوث پاک حسینی اور حسنی سید ہے فاطمہ کا جو ہے فاطمہ سہرہ کا دود ان کی رگوں میں ہے شیر خدا کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے فرمائیں کوئی بات نہیں ہے مال تو اللہ کا ہے تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھاتے ہیں تم شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اس کے احساس کمتری کو دور کھندرات میں جو ستر درویش کھانے کے لئے ترپ رہے تھے ان کو لے جا کر کھانا پیش کر دیا ان لوگوں نے کہا عبدالقادر کہاں سے لائے ہو کہاں میری ماں نے خرچہ بھیجا جیلان سے اس میں سے کھانا لے کر آیا ہو میری خیرت کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میری ماں میرے لئے بھیجے اور میں اکیلہ آکے لکھا لوں حضرات محترم آج جو غوثِ آزم کے نام کے اوپر لاکوں اور ٹنوں کے اندر جو نیازے دیا جا رہا ہے غوثِ آزم کے نام کے اوپر جو گیاروی کی دھومے مچی ہوئی ہے میرے عزیز محترم اس غوثِ آزم کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو فرماتے ہیں کبھی جنگلوں کے اندر میں درختوں کے پتے کھاتا تھا کبھی درختوں کی چھال کھاتا تھا کبھی میرے ہونٹوں پہ چھالے ہو جاتے تھے مجھ سے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی تھی ایک مرتبہ دریا کے کنارے گئے وہاں سبزیوں کے پتے لوگ سبزی کٹنے کے بعد جو بچے کچھے ٹکڑے پھیک دیتے ہیں وہ ٹکڑے تمہاری اس حوصلے کو سلام تم نے علم دین حاصل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں فرمائی حضرات محترم جتنی دشواری آتی گئی اتنہی آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ رب کائنات نے آپ کو مقام علیہ بلند اطاف فرما دیا حضرات محترم اب سرکار بغداد سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلف سلات وسلام علیک یا حبیب اللہ حضرات سرکار غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے مریدوں کے اوپر اس طریقے سے سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر سایہ فگن جس طرح آسمان زمین کے اوپر سایہ کی ہوئے ہیں اس طریقے سے میرا ہاتھ اپنے مریدوں کے اوپر سایہ فگن ہے درود پاک پڑے اللہ صلی و صلی و محمد و بارک صلی صلی و صلی 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 نے چار سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے پان سو اکسٹ ہجری میں آپ نے ویسال فرمایا کل عمر شریف اکیانوے سال کتنی عمر تھی آپ کی اکیانوے سال اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد آئے سات سال تک علم حاصل کیا پچیس سال کی عمر کے بعد ریاست مجاہدہ چلہ عبادت اور ریاست تھی یہاں تک عمر شریف پچاس سال ہوگی پان سو اکیس ہجری آئی غوث پاک فرماتے ہیں میں واض و تخریر نہیں کرتا تھا لوگوں کی مجلسیں نہیں کرتا تھا ایک دن بغداد شریف کی ایک مسجد کے اندر دو پہر کا وقت تھا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کی نیت سے میں سو گیا جیسے ہی میں سو یا آمینہ کے لال سب زکومت کے مکی رحمت دو جہاں تشریف لائیں فرمایا عبدالقادر تم واز کیوں نہیں کرتے ہو تقریر کیوں نہیں کرتے آپ فرماتے ہیں کی فا تکلم بین فسحہ الارب نانا جان یہ عرب کے فسحہ ہیں یہ زبان دا لوگ ہیں یہ اہل زبان ہیں بھلا ان کے آگے میں اپنی زبان کیسے کھولو تو مدنی تاجدار نے فرمایا عبدالقادر افتح فاق مو کھولو میں نے اپنا مو کھولا ففتہ لرسول اللہ تو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن میرے مو میں رکھا ایک مرتبہ ڈالا دو مرتبہ ڈالا تین مرتبہ یہاں تک سات مرتبہ ڈالا اب حضور نے لعاب دہن ڈالا غوث آزم فرماتے علم میرے سینے میں موجے ماننے لگا مگر ابھی کچھ جھجک باقی تھی کہ پبلک کے سامنے خطاب کیسے کروں اتنے میں میرے دادا آگا باب مدینت العلم آگئے شیر خدا آگئے فاتح خیبر آگئے بیٹا تو علی کا لال ہے تو علی کا لخت جگر ہے کھولو اپنا مو کھولو کہا کہ میں نے اپنا مو کھولا مولا علی نے آپ کے موں میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ چھے مرتبہ ڈالا چھتی مرتبہ ڈالنے کے بعد مولا علی نے رک گئے گئے غوث اعظم کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سات مرتبہ لعاب دہن آپ کے موں میں آیا آپ نے پھر ساتھویں مرتبہ اور اپنا مو آگے بڑھایا تو آپ نے فرما نہیں عبدالقادر عدبا مع رسول اللہ رسول اللہ کا عدب وہ تازدار انبیاء ہیں میں ان کا امتی ہوں حضور نے سات مرتبہ ڈالا میں چھے مرتبہ ڈالوں تاکہ فرق رہ جائے غلام اور آقا کا امتی اور نبی کا غوث اعظم فرماتے ہیں اب جیسے ہی سات مرتبہ نبی کا لہاب دہن چھے مرتبہ بولیے مولا علی کا جب میرے موں میں آیا اور میں جب باہر لگا پہنچا جب میری کرسی خطابت لگی اور جب میں لوگوں کے سامنے تخری کرنے لگا تو لوگوں کا مجمع اتنی تعداد میں بڑھنے لگا کہ شروع میں پچاس ساٹھ سو کے اندر تھے پھر عالم یہ ہو گیا کہ جگہ تنگ ہونے لگی عید گاہ کے اندر میرا ممبر لگایا گیا وسیع عریض کبھی پچاس ہزار لوگ ہوتے کبھی ساٹھ ہزار لوگ ہوتے کبھی ستر ہزار لوگ ہوتے کبھی ایک لاکھ کی تعداد پہنچ جاتی مگر میں بینا مائی کے تخریر کرتا تو میری آواز کو جتنا پاس والا سنتا اتنہی آخر والا سنا یہ آپ کی آواز کی کرامت تھی حضرات کیوں نہ ہو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی غوث عظم نے فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے اور ابھی آپ نے سنا کہ غریب نواز نے خوراسان کی پہاڑیوں میں وہیں سے جواب دیا بل علی عینی ورعسی غوث عظم بغداد میں جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے ہیں تخریر کر رہے ہیں دوران تخریر فرمایا قدم حاضحی علی رقبت کل ولی اللہ حضرات غوث عظم کی مجلس میں ایسے چند گینے جنے لوگ نہیں ہوتے تھے پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے لوگ ہوتے تھے چار سو علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے غوث عظم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک ورڈ جو ہے کاغذ کے اوپر لکھا کرتے تھے آج غوث عظم نے پانسو اکیس سے پانسو اکسٹھ تک چالیس سال تک جو تخریر کی ہے اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے چار سو علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھا کر دیتے آپ کی مجلس میں تین سو چار سو اولیاء رجال الخیر فرشتے جنات ملائکہ انسان یہ سارا مجمع ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا کہ جنات کو اپنے پاس بلاؤں کہا کہ میں اپنے جنات کو موکل کو بلاتا ہوں وظیفہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے گھنٹا گزر گیا دو گھنٹا گزر گیا دھائی گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گئے اب وہ ایک بھی جنات آیا نہیں موکل آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں اب اس کے بعد کئی گھنٹے گزرنے کے بعد وہ جنات آیا اور وہ بزرگ نے کہا کہ بھائی میں تو اتنے گھنٹے سے پڑھ رہا تھا اور آپ اب آئے ہو کہا تھے اتنی دیر کیوں نہیں آئے تم میرے وظیفے کے اوپر میں نے جب تمہیں آواز دی تو کیوں نہیں آیا وہ کہنے لگے جنات کہا جناب آج کے بعد یہ بات یاد رکھ لینا جب ہم غوثِ آزم کی مجلس میں ہوا کریں تو کبھی ہمیں آواز مت لگانا جب تک غوثِ پاک کی محفل ختم نہیں ہوگی ہم وہاں سے اٹھ کر جانے والے نہیں ہیں ابھی بھی غوثِ آزم کی محفل میں ہم موجود تھے حضرتِ خضر علیہ السلام گزر رہے تھے غوثِ آزم کی محفل چل رہی تھی غوثِ آزم واض فرما رہے تھے اور خضر علیہ السلام آسمان چھوڑ رہے تھے حفظہ میں کروس ہو رہے تھے غوثِ آزم کا مجمع لگا ہوا تھا سرکار غوثِ آزم نے حضرتِ خضر علیہ السلام کو آواز دی فرمایا اسرائیلی ذرا ٹھہر جا محمدی کی بات بھی سنتا جا بھل اسرائیلی ٹھہر جا اتر جا نیچے ذرا محمدی کی بھی سنتا جا حضرات یہ غوثِ آزم کا مقام ہے یہ غوثِ آزم کی شان ہے آپ بیان کرتے تھے تو ہزاروں کے مجمع میں بیان کرتے تھے حضراتِ محترم آپ کے صاحبزادے سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والدِ ماجید سیدنا غوثِ آزم جب واز کہتے تھے اور جب آپ تخریر کرتے تھے تو سیکڑوں لوگ جو ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے سیکڑوں لوگ جو ہیں بے نمازی نمازی بن جایا کرتے تھے اور جس پہ میرے والد کے واز میں جو شریک ہو جاتے تھے وہ بدکار اگر آتے تھے تو نیکوکار بن کر کے جایا کرتے تھے اور غوثِ آزم کے صاحبزادے سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والدِ ماجید کی خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ خوفِ خدا کا تذکرہ کرتے تھے تو دو چار میتیں تو مجمع سے اٹھ کے چل جاتے تھے دو چار میتیں اٹھ جاتی تھی مطلب خوفِ خدا سے لوگوں کی روح قفصِ انصری سے پرواز کر جاتی تھی یہ غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کا مقام تھا میرے عزیزانِ محترم آپ واز فرماتے رہے چالیس سال تک آپ نے واز فرمائے کتنے سال تک چالیس سال تک تیتیس سال تک آپ نے فتوہ دیا کتنے سال تک تھرٹی تیری آپ مدرس تھے آپ کیا تھے مدرس مدرس کا